بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دی پلیٹ فارم آف نور سکول اینڈ کالیج مانسیرہ فور دی آن لائن کلاس آف فیزکس گریڈ ٹویلو ڈیر سٹوڈنٹس ٹوڈی وی آر گوینگ ٹو سولو سم ایم سی کیوز اینڈ کنسیپچول قویسٹنس ڈیر سٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم ایم سی کیوز کو سولو کریں گے 933 کو کنسلٹ کریں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ملٹیپل چوائس کوسچنس نمبر ون ان اینڈ ٹائپ سیلیکان سیمی کنڈکٹر وچ اف تا فالوینگ سٹیٹمنٹ ایس ٹرو نمبر ون الیکٹرانز آر میجورٹی کیریٹس اینڈ ٹرائی ویلنٹ ایٹمز آر ڈوپنٹ پہلی بات تو ٹھیک ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اینڈ ٹائپ سیمی کنڈکٹر میں فری الیکٹرانز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ الیکٹرانز آر میجورٹی الیکٹرانز یعنی زیادہ ہوتے ہیں میجورٹی کا مطلب زیادہ الیکٹرانز زیادہ ہوتے ہیں لیکن ٹرائی ویلنٹ ایٹمز کو ڈوپ نہیں کیا جاتا کیونکہ یاد رکھیں ٹرائی ویلنٹ ایٹمز جو ہیں وہ اینڈ ٹائپ نہیں بناتے وہ پی ٹائپ بناتے ہیں تو پہلا آپشن غلط ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ الیکٹران میجورٹی میں ہیں لیکن یہ بات غلط ہے کہ ٹرائی ویلنٹ ایٹمز ہوتے ہیں بھی دیکھیں الیکٹرانز آر مائنورٹی کیریئرز کہ الیکٹرانز جو ہیں وہ میجورٹی نہیں ہوتے مائنورٹی ہوتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے کیونکہ انٹائپ سیمی کنڈکٹر میں الیکٹرانز زیادہ ہوتے ہیں فری الیکٹرانز ایکسیس میں ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بات شروع سے ہی غلط ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ الیکٹرونز زیادہ نہیں ہوتے تو اس وجہ سے یہ دوسرا آپشن بھی غلط تیسرا آپشن کریکٹ ہے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے تیسری آپشن میں کہتا ہے کہ ہولز آر مائنورٹی کیریئرز اب میجورٹی کے بجائے مائنورٹی کی بات کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے نا ہم جانتے ہیں کہ ان ٹائپ سیلیکن یا ان ٹائپ سیمیکنڈکٹر میں الیکٹرونز زیادہ ہوتے ہیں جب الیکٹرونز زیادہ ہوں گے تو ڈیفنیٹلی ہولز کیا ہوں گے کم ہوں گے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہولز کم ہوتے ہیں اور پینٹا ویلنٹ ایٹمز کو ڈھوٹ کیا جاتا ہے تو یہ بات کریکٹ ہے تو آپشن سی از کریکٹ دوسرا کسٹن دیکھیں ریورس سیچوریشن کرنٹ پی ان جنکشن ڈائیوڈ اس کو کہتے ہیں کہ جب کرنٹ مائنورٹی کیریئرز کی وجہ سے فلو کرے مائنورٹی کیریئرز کی وجہ سے جو کرنٹ ہوتی ہے وہ تو نارمل کرنٹ کہلاتی ہے لیکن مائنورٹی چارجز کی وجہ سے یا مائنورٹی کیریئرز کی وجہ سے جو کرنٹ ہوتی ہے اس کو ریورس سیچوریشن کرنٹ کہتے ہیں اور یہ مائنورٹی کیریئرز کی وجہ سے ہی ہوتی ہے کلیئر؟ that is why مائنورٹی کو آپ ٹک کریں نمبر تھری جب بھی ٹرانزیسٹر کو غیر ضروری طریقے سے بائز کیا جائے گا یعنی اس کے جو لیفٹ اور رائٹ لوب ہوں گے ان کو غلط طریقے سے بائز کیا جائے گا یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی ٹرانزیسٹر ہو یہ بات یاد رکھیں کوئی بھی ٹرانزیسٹر ہو اس کا جو لیفٹ لوب بنتا ہے اس کو ہمیشہ فارورڈ بائز رکھا جاتا ہے اور رائٹ لوب کو ریورس بائز رکھا جاتا ہے اس کو ایکٹیو ریجن کہتے ہیں یا ایکٹیو موڈ کہتے ہیں یہ ٹرانزیسٹر کو آپریٹ کرنے کا بلکل کریکٹ طریقہ ہوتا ہے تو کویسٹن یہ ہے کہ اگر آپ ٹرانزیسٹر کو اس طریقے سے آپریٹ نہ کریں کہ اس کے لیفٹ کو فارورڈ رکھیں اور رائٹ کو ریورس رکھیں اس طرح اگر آپ اس کو یوز نہیں کرتے مثلا لیفٹ لوب کو بھی فارورڈ بائز رکھیں اور رائٹ کو بھی فارورڈ رکھ دیں یہاں پہ ریورس ہے آپ دونوں کو فارورڈ رکھیں یا دونوں کو ریورس رکھیں تو ان دونوں صورتوں میں ٹرانزیسٹر کام نہیں کرے گا ٹرانزیسٹر ایکٹیولی کام اسی وقت کرتا ہے جب آدھے ٹرانزیسٹر کو فارورڈ رکھا جاتا ہے اور باقی آدھے ٹرانزیسٹر کو ریورس تو جب دونوں فارورڈ فارورڈ ہوں گے یا دونوں ریورس ریورس ہوں گے تو ٹرانزیسٹر کی اوپر جو آؤٹپٹ ہمیں یہاں پہ ملے گی وہ اس میں ڈسٹورشن ہوگا وہ اس میں ڈسٹربنس ہوگی تو یہ کویسٹن اسی چیز کے بارے میں ہے کہ جو آؤٹپٹ سیگنل ہوتا ہے وہ ہمیں ڈسٹورشن فارم میں نظر آتا ہے اس کے اوپر ہمارے پاس سیگنل کریکٹ نہیں آتے یہ اوپر والے قویسٹن کو ہی دوبارہ بتا دیا ہے کہ جب بھی ٹرانزیسٹر کو یوز کیا جاتا ہے ڈیجیٹل سرکٹس میں ان کو عام طور پر کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے ایکٹیو ریجن میں اور ایکٹیو ریجن ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ آدھے ٹرانزیسٹر کو فارورڈ رکھنا ہے آدھے کو ریورس اس کو ایکٹیو ریجن یا ایکٹیو موڈ کہتے ہیں نمبر فائب یہ بات صرف یاد رکھنے کی ہے کہ این پی این ٹرانزیسٹر میں کرنٹ جو ہے وہ بے سے انورڈ ٹرانزیسٹر کے اندر جاتی ہے اگر یہ پی این پی ٹرانزیسٹر ہوتا تو پھر بے سے کرنٹ باہر نگلتی یہ دو پوائنٹ صرف یاد رکھیں این پی این ٹرانزیسٹر میں بے س کے اندر جو کرنٹ ہوتی ہے وہ ٹرانزیسٹر میں انٹر ہوتی ہے جبکہ پی این پی ٹرانزیسٹر اگر یہ ہوتا تو پھر کرنٹ باہر آتی ٹرانزیسٹر سے نکل کے باہر آتی نمبر سکس انہر ٹرانزیسٹر کلیکٹر کرنٹ is کنٹرول بائی بیس کرنٹ یہ ہم جانتے ہیں کہ ٹرانزیسٹر کے اندر جو بیس ہوتا ہے یہ جو بیس ہوتا ہے اس کو کنٹرولنگ ٹرمینل کہا جاتا ہے ایمیٹر پر ہم کرنٹ انپوٹ دیتے ہیں بیس سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور سی پر ہمیں آؤٹپٹ ملتا ہے تو ایمیٹر پر انپوٹ کلیکٹر پر آؤٹپٹ اور بیس پر اس کرنٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے کلیئر اس کا آنسر یہ ہے in a transistor the کلیکٹر کرنٹ is کنٹرول بائی بیس کرنٹ اوگے دیر سیڈنٹس now you may take a screen shot آپ اس کا کینڈلی screen shot لے لیں okay now dear students this was the portion of MCQ now we are going to discuss the conceptual questions as far as the conceptual questions are concerned let me tell you one thing case mein conceptual questions ko one by one ہم لوگوں نے discuss کرنا ہے پہلا conceptual question دیکھ لیں یہ if you can read یہ پہلا conceptual question ہے explain the formation of depletion region in a p n junction ke p n junction diode میں depletion region کیسے بنتا ہے what is depletion region اب پہلے اس کے بارے میں دیکھ لیں this is the answer to question number one depletion region is formed between p and n type of the semiconductors جو p اور n type semiconductors ہوتے ہیں ان میں جو ان کو جب آپس میں join کیا جاتا ہے تو ان کے بیچ میں ایک depletion region بن جاتا ہے وہ depletion region اصل میں neutral atoms ہوتے ہیں تو یہ پہلے question کا ان سر ہے depletion region is formed between p and n types when p and n semiconductors are joined جب p اور n کو join کیا جاتا ہے تو ان کے بیچ میں depletion region بنتا ہے when they are joined جنی جب ان کو join کیا جاتا ہے the electrons from n side are attracted towards p side n side پر جو free electrons ہوتے ہیں ان کو holes جو p side پر ہوتے ہیں وہ اپنی طرف attract کرتے ہیں when they combine جب electron hole کے ساتھ مل جاتے ہیں when they combine with holes in p side they complete the valency وہ جو holes کے اندر valency ہوتی ہے holes ظاہر ہے deficiency of electrons کو کہتے ہیں تو اس کی valency پوری ہو جاتی ہے atoms neutral ہو جاتے ہیں these neutral atoms make depletion region وہی جو neutral atoms جب neutral ہو جاتے ہیں تو وہ depletion region بناتے ہیں depletion region is also called potential barrier یہ بات یاد رکھیں کہ depletion region کو potential barrier بھی کہا جاتا ہے this acts as resistor اور یہ جو depletion region یا potential barrier ہے اس کو resistor کے طور پہ act کیا جاتا ہے یہ resistor کا کام کر رہا ہوتا ہے okay now dear students now we move forward to the second question now look what is the second question this is the second question explain why in a transistor a part the base is thin and lightly doped and the collector is large in size یعنی اگر اس question کو یوں سمجھیں کہ base کو پتلا یعنی thin کیوں رکھا جاتا ہے اور collector کو size میں بڑھا کیوں رکھا جاتا ہے تو اس کا answer دیکھ لیں in a transistor the base is very thin and collector is thick or wide the reason is that if base is not made thin transistor میں base کو thin کیوں رکھا جاتا ہے آپ یوں سوچیں کہ اگر transistor میں base جو ہے وہ اگر thin یا بھاریک یا پتلا اگر اس کو نہ رکھا جائے then all electrons coming from emitter would go to base تو جتنے electron سے نکلیں گے emitter سے enter ہوں گے وہ سارے کے سارے base میں چلے جائیں گے اور collector کے اوپر کوئی current نہیں جا پائے گی no electron will be able to go to collector the collector is thick collector کو بڑا اس لئے رکھا جاتا ہے because when collector is reversed biased جب collector کو reverse کیا جاتا ہے no electrons enter in collector تو عام طور پر collector میں electron enter نہیں ہوتے لیکن کیا ہوتا ہے when collector voltage is increased اسی reverse voltage کو increase کیا جاتا ہے تو maximum electrons enter in it تو اس میں maximum electrons enter ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی یہ transistor ایک controlling device ہے ہم اپنی مرضی سے collector کے اوپر ہمیں جتنی current چاہیے ہم اس کو obtain کر سکتے ہیں اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ base کو thin رکھا جائے اور collector کو wide رکھا جائے clear now look at the third question explain why the base current is weak as compared to collector current کہ base میں جو ہوتی ہے اور collector current جو ہے وہ large کیوں ہوتی ہے یا strong کیوں ہوتی ہے question number three we know that یہ question number three ہے we know that base is very thin کہ transistor میں base کو بہت thin رکھا جاتا ہے therefore when electrons enter in base جب base میں electrons enter ہوتے ہیں from emitter emitter پہ input دیتے ہیں جب input کو cross کر کے وہ base میں جاتے ہیں they are attracted by collector ان کو collector پر attract کر دیا جاتا ہے maximum electrons go in the collector maximum electrons collector پہ چلے جاتے ہیں لیکن but few electrons go in base کیونکہ base forward باعث میں ہوتا ہے اس لیے base اپنی طرف کچھ electrons کو attract کرے گا that is why base current is very weak لیکن base کے اندر attraction کی وجہ سے سارے electrons نہیں جا پاتے تھوڑے سے electrons چلے جاتے ہیں اس وجہ سے base current بہت weak ہوتی ہے as compared to collector current clear okay now look at the question number 4 why the emitter base junction is forward biased and collector base junction is reverse biased dear students یہ active region کی بات ہو رہی ہے کہ transistor کے left side کو forward اور right کو reverse کیوں رکھا جاتا ہے تو یہ question 4 اس چیز کے بارے میں ہے now look اچھا ایک منٹ سوری یہ پہلے آپ dear students آپ اس کا وہ لے لیں یہ ایک screen shot if you may okay take a screen shot okay now question number 4 whenever the transistor is operated جب بھی transistor کو operate کیا جاتا ہے its left side is kept forward bias and its right side is kept reverse bias یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ transistor اس وقت صحیحی طریقے سے operate ہوتا ہے جب اس کے left side کو forward رکھا جاتا ہے اور right side کو reverse this is called active mode اس کو active mode کہا جاتا ہے in active mode the transistor can be used as switch اس کو switch کے طور پر use کیا جا سکتا ہے switch کا مطلب کسی current کو on یا off کرنا and as amplifier اور transistor کو amplifier کے طور پر بھی use کیا جا سکتا ہے amplification کا مطلب کہ کم current input کریں اور output پہ زیادہ current پہنچ جائے دیکھیں یہ transistor ہے pnp transistor npn بھی ہو سکتا ہے لیکن pnp کو consider کریں یا npn کو کسی بھی transistor کو اگر آپ دیکھیں ایک terminal جس کو input کہتے ہیں وہ emitter ہے ایک terminal جس کو best کہتے ہیں وہ controlling terminal ہے اور تیسرا terminal جو output ہے وہ collector ہے اب دیکھیں اگر یہ loop اگر آپ دیکھیں یہ left والے loop کو emitter base loop کہا جاتا ہے اور right loop کو collector base loop کہا جاتا ہے یہ left loop ہے اور یہ right loop ہے اب ظاہر ہے transistor electronic device ہے تو اس کو operate کرنے کے لیے ہمیں ایک voltage source یہاں پہ چاہیے left loop اور ایک voltage source یہاں پہ چاہیے تو دیکھیں left loop کو آپ نے forward رکھنا ہے اور right loop کو reverse اب left loop کو forward کیسے رکھیں گے یہ دیکھیں یہ transistor میں PNP transistor میں یہ P side ہے P type semiconductor ہے تو P کو کس کے ساتھ connect کیا جاتا ہے positive سے تو positive سے connect کرنے پر یہ forward باعث ہوا اس کو دیکھیں یہ N ہے یہ connection N type کے ساتھ ہے تو N type کو کس کے ساتھ connect کیا ہوا ہے negative تو N کو negative سے connect کیا ہوا ہے P کو positive سے P for positive N for negative تو یہ forward باعث ہوا یا نہیں ہوا similarly اس loop کو دیکھیں P کو connect کس سے کیا ہوا ہے negative سے اور N کو connect کس سے کیا ہوا ہے positive سے یہاں پر P for negative N for positive تو opposite polarity کی بجے سے یہ reverse باعث ہے clear تو اس کو active mode کہا جاتا ہے چاہی NPN transistor بھی ہو تو بھی اس transistor کو active mode میں رکھا جاتا ہے okay dear students now draw the diagram of NPN and PNP transistor and explain how it works اب PNP اور NPN transistor کی diagram draw کریں اور بتائیں کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں look here this is question number 5 یہ آپ کے پاس PNP transistor اور یہ ہے NPN transistor left side emitter یہ central side base اور right side collector rule یہ ہے کہ left side forward bias رکھنا ہے اور right side reverse رکھنا ہے اس طریقے سے n PN transistor کو دیکھیں left terminal emitter right terminal collector central terminal base left side forward رکھنا ہے right side reverse رکھنا ہے اچھا اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کیسے اندر میں نے لکھا وائے PNP transistor اور یہاں پہ لکھا وائے NPN transistor the case is very simple اس arrow کو دیکھیں یہ جو arrow ہے اگر arrow کی direction اندر کی طرف ہے PCB input is qué این c c collector 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 کے اوپر جو current ہوتی ہے اس کو base س control کیا جاتا ہے clear بس دوسری بات یہ emitter base junction ہے اس کو forward رکھا جاتا ہے اور reverse رکھا جاتا ہے دونوں cases میں چاہے PNP ہو یا NPN اوکے ناو question 6 distinguish between n-type semiconductors and p-type semiconductors n-type semiconductor اور p-type semiconductor میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو ذرا explain کریں یہ سمپل ہے یہ ہم نے doping میں اس کو discuss کیا تھا however ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں question number 6 n-type semiconductors are made by doping pentavalent یہ دیکھیں pentavalent elements کو جس وقت سلیکان میں ملایا جاتا ہے دھوپ کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس n-type semiconductor بنتے ہیں n-type semiconductors have electrons as majority carriers electrons اس میں majority carriers ہوتے ہیں in p-type semiconductors trivalent atoms are doped in silicon اور germanium تو trivalent ہمیں p-type بنا گے دیتے ہیں p-type semiconductors have holes as majority carriers clear یہ ہم نے اپنے لیکچر میں بھی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا ڈیر students you can take a screen shot okay wait for a minute take ڈیٹیل imag tech ڈیٹ yum ڈیٹیل obscpe ڈیٹیل چوت ڈیٹ یو hopes ڈیٹ ڈیٹیل ڈیٹریل ڈیٹیل semiconductor میں جو ہے وہ holes جو ہیں وہ زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں یعنی holes جو ہیں وہ majority carriers ہوتے ہیں لیکن overall اگر دیکھا جائے تو وہ جو p type semiconductor ہے وہ electrically neutral ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ دیکھیں in p type semiconductors positive holes are in large number but the p type semiconductor is neutral as a hole as a hole وہ neutral رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے the reason is that the number of electrons and protons are equal in any semiconductor type semiconductor کی چاہے جو بھی type ہو n type یا p type اس میں total number of electrons and protons کیا ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ holes are produced just by removing electrons from their orbits electrons کو جب orbit سے ہٹا دیا جاتا ہے دوسرے کیس میں جب ان کو ionize کر دیا جاتا ہے تو electron اس کے اندر ہی رہتے ہیں نا پوری body کے اندر ہی رہتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہ orbit میں نہیں ہوتے اس body کے اندر اس substance کے اندر اس semiconductor کے اندر ہی رہتے ہیں لیکن وہ orbit میں نہیں ہوتے these removed electrons are free وہ اس body کے اندر free move کرتے ہیں but they do not move in orbits وہ صرف orbits میں move نہیں کرتے ہیں same is true for n type semi conductors clear n type semiconductor میں extra electron تو ہم وائر سے ڈال دیتے ہیں لیکن وہ extra electron جو ہیں وہ holes کے اندر بیٹھ نہیں پاتے کیونکہ ان کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو overall n type اور p type دونوں جو ہیں وہ neutral ہی رہتے ہیں okay now the next question explain why CE configuration is widely used in amplifier circuit CE configuration کا مطلب ہوتا ہے common emitter configuration explain why common emitter configuration is widely used in amplifier circuits this is the answer of question 8 now look common emitter configuration CE is used in amplification the reason depends upon getting output as either non inverted or inverted voltage کہ یہ depend کرتا ہے کہ ہم output پر voltage positive پہ لینا چاہتے ہیں یا negative پہ اس کو جب output signal positive پہ جائے گا اوپر والے terminal میں جائے گا وہ non inverted ہوگا جب negative پہ جائے گا وہ inverted کہلائے گا in some circuits inverted voltage is required and in some circuits non inverted voltage is required is shown below figure دیکھیں figure سے آپ کو سمجھ آ جائے گی دیکھیں یہ آپ کے پاس n p n transistor ہے یہ اس کا collector یہ emitter اور یہ base ہے ادھر سے base کو آپ emitter سے join کریں تو یہ left loop بن جائے گا جس کو forward باعث رکھنا ہے ادھر collector اور emitter ان کو آپس میں join کریں اور اس loop کو reverse رکھنا ہے کیونکہ transistor کو operate کرنے کا rule ہی یہ ہے کہ آپ چاہے اس کو جیسے الٹا سیدھا جیسے بھی لگائیں لیکن اس کی left side کو forward رکھیں اور right side کو reverse رکھیں آپ دیکھیں یہاں پر ایک voltage source کی ضرورت پڑے گی اور ایک voltage source کی ضرورت یہاں پر پڑے گی اور ہم جانتے ہیں کہ conventional current positive سے نکل کے بحیث میں انٹر ہو رہا ہے clear اور اس site پر یہ جو voltage لگی ہوئی ہے اس کا positive current یا conventional current یہاں سے نکل کے جاری ہے اس positive current کو میں current number one کہتا ہوں اور جو current اس voltage source سے نکل کے جاری ہے وہ current number two ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس point پر یہ جو point ہے junction central point ہے یہاں پر دو currents آ رہی ہیں ایک left سے اور ایک top سے دونوں currents ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ emitter میں چلی جاتی ہیں دیکھیں یہاں پر یہ دو lines دی ہوئی ہیں یہ current number one اور یہ current number two یعنی according to law of conservation of charge and current کہ یہ current number one اور current number two یہ دونوں مل کر emitter میں سے پاس ہو کر کس component کی طرف جا رہے ہیں یہ جو نیچے والا terminal ہے اس میں جا رہی ہیں تو دیکھیں یہ لکھا ہے both currents one and two arrive here اس point پر پہنچ رہی ہیں اس کو کہتے ہیں inverting inverting کا مطلب ہوتا ہے alert alert اس طرح کہ input current آپ نے اوپر والے terminal میں دیا نیچے والے کو تو نہیں دیا اوپر میں دے رہے ہیں آپ تو اوپر والے terminal کو current دے رہے ہیں وہ اوپر نہیں جاری بلکہ وہ current یہاں سے نیچے آ رہی ہے تو آپ کا اولٹا کریں تو وہ ڈاؤن جب آپ کو ہم current دیتے ہیں وہ current اپ سے نیچے ڈاؤن میں چلی جائے اس کو کہتے ہیں inverting کیا کہتے ہیں inverting اور آپ کو میں بتاؤں یہ انورٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے انورٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ہم لوگ already پڑھ چکے ہیں ڈیجیٹل سرکٹس میں end gate or gate not gate یہ جو not gate ہوتا ہے not gate میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم اگر اس کو zero input دیں گے یہ one ہو جائے گا اگر یہاں پہ one دیں گے تو یہ اس کو change کر کے کیا کر دے گا ہمیشہ الٹ process کرتا ہے نا تو actually اس کے اندر یہ چیز لگی ہوتی ہے آپ یہاں پہ جب جو بھی current دیں گے وہ ہمیشہ invert ہو کر جائے گی سمجھ آریے آپ positive دیتے ہیں وہ آپ کو negative دکھاتا ہے آپ negative دیتے ہیں وہ positive کر کے دکھاتا ہے ہمیشہ الٹا جیسے وہ not gate دوسرا دیکھیں PNP کو دیکھیں PNP transistor کو یوں اس طرح use کیا اچھا اس کو اوپر کہتے ہیں common emitter configuration اس کو ہم نے common emitter configuration اس لیے کہا ہے کہ اس میں emitter جو یہ وہ collector اور base دونوں کے ساتھ common آ رہا ہے realize جیسے اس لوک میں emitter اس کے ساتھ collector کے ساتھ collected ہے اور connected ہے اور ذایے بیس کے ساتھ connected ہے تو اie common ہے دونوں میں اس میں بھی اور اسمیں بھی اس لیے اس کو buy common کہتے ہیں اچھای اس کو ہم c بھی کہیں گے common base کے base ادھر سے 字 Term meant کے ساتھ connected ہے اور ادھر سے collector کے ساتھ بیس میں کیا ہوتا ہے common base میں کہ left side کو forward رکھنا ہے right side کو reverse رکھنا ہے اب دیکھیں یہ پی ہے یہ positive current یہاں سے نکل کے جائے گی ادھر current number one اور اس کو دیکھیں یہ جو voltage لگی ہوئی ہے یہ اپنی current یہاں سے نکالے گی یہ current number two ہے یہ current number one یہ current number two current number one اس point پر پہنچے گی یہ جو central point ہے اور current number two یہاں سے انٹر ہوگی اب یہ دونوں current مل کر اب اس طرف چڑھ کے جا رہی ہیں positive میں تو اس کو non inverting کہتے ہیں کہ آپ نے input current اوپر والے terminal میں دیا وہ نیچے نہیں گئی بلکہ وہ یہاں سے دوسرے کے ساتھ مل کر اوپر چلی گئی ہے positive اوپر والے terminal اس case میں invert ہو گیا تھا اس case میں invert نہیں دیا آپ نے top پہ دیا تو current top پہ پہنچ گی both currents one and two arrive here this is non inverting clear جی ایمپلی فیکیشن کے لیے ہوتا ہے now dear students question number nine why transistor is called current amplification device transistor کو current amplification device کیوں کہا جاتا ہے کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ according to the definition of transistor transistor وہ electronic device ہے جو input current کو amplify بھی کرتا ہے that is why transistor is called current amplifier question number 10 adopt semiconductor has 10 to the power 10 silicon atoms and 10 trivalent atoms if the temperature is 25 degree centigrade how many free electrons and holes are there inside the semiconductors دیکھیں کہ آپ کے پاس silicon کے 10 to the power 10 atoms ہیں اس میں trivalent کتنے atoms ہیں 10 یاد رکھیں اس نے trivalent کا کہا ہے تو trivalent atoms ہمیشہ کیا produce کرتے ہیں holes ایک atom ایک hole دیتا ہے اگر 10 atom ہوں گے تو وہ کتنے hole دے گا 10 hole تو اس میں جس وقت trivalent atom کو ڈوب کیا جاتا ہے تو پی ٹائپ سیمی کنڈکٹرز بنتے ہیں پی ٹائپ میں electrons free electrons نہیں ہوتے تو how many free electrons are there zero اور holes کتنے ہوتے ہیں ہر ایٹم ایک ایک hole دے گا تو 10 ایٹم کتنے hole بنائیں گے 10 تو اس کیس میں پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر میں free electrons 0 ہوں گے اور holes کتنے ہوں گے 10 clear چلیں ڈیرہ سٹوڈنٹس okay dear students thank you very much meet you in the next lecture thank you very much